اللہ علیکم دوستو دوستو کیا حال ہیں ٹھیک ہیں دوستو آج میں آپ کے ساتھ جو شیئر کرنے جا رہا ہوں میتھڈ وہ ہے ٹیکنو کا روٹنگ میتھڈ کسی بھی ٹیکنو موبائل کو آپ کیسے روٹ کر سکتے ہیں پھلال تو جو میں نے ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے وہ ٹیکنو سپارک سکس موڈل پر بنائی ہے چار جی پی چونسٹھ جی پی موڈل ہے یہ تو یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ روٹ موبائل نہیں ہے بھی تک یہ بلکل فریش کنڈیشن میں موجود ہے تو یہ دیکھیں یہ روٹ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اسی طرح میں مجیسک میں بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں مجیسک انسٹال نہیں ہے تو یہ جو میں آپ کو میتھڈ بتا رہا ہوں میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا دوں کہ یہ کسی بھی ٹیکنو موبائل کے لیے ہے مطلب کوئی بھی ٹیکنو موبائل آپ اس کے ساتھ روٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے جانا ہے جی اب آؤٹ میں اور بیلڈ نمبر کو ہم نے ساتھ بار ایسے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیویلپر آپشن انیبل کر لینا ہے ہم نے اس کا ڈیویلپر آپشن انیبل کرنے کے بعد ہم جائیں گے سسٹم میں اور ڈیویلپر آپشن میں جا کے ہم نے او ای ایم کو آن کر لینا ہے اگر آن ہے تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو اس کو آن کر لیں اور یہ یہ یو ایس بی ڈی پگنگ کو بھی آن کر لیں ٹھیک ہے اس کو ہم نے انیبل کر دیا اس کے بعد ہم نے جی یو ایس بی کیبل کو کنیک کر دیا یہ بینہ کمپیوٹر کے نہیں ہوگا تو کچھ دوست کومنٹس میں بولتے ہیں کہ جی کمپیوٹر کے بغیر بتائیں تو کمپیوٹر کے بغیر یہ نہیں ہوگا اس کے لیے ہمیں جو چاہیے جی وہ ہے اس موبائل کی بوٹ فائل وی بی میٹا فائل اور کمار یہ جو ہے منیمل اے ڈی بی یہ سافٹر پی سی کا سافٹر ہے یہ چاہیے ہمیں اس کے لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دی ہے یہ میں نے انسٹال کر لیا ہے تو آپ جو ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر لیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے جی یہ میں جیسے کی اپلیکیشن کے فائل روڈ چیکر فائل یہ روڈ چیک کرنے کے لیے اور یہ جو کمانڈز ہیں یہ ہمیں چاہیے یہ کمانڈز میں نے سارا افسی سارا کچھ میں نے جو ہے اپلوڈ کر دیا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ ڈاؤنلوڈ کر لیں تو سارا کچھ میں نے وہیں دے دیا ہے تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتائے یہ جو کمانڈز ہیں یہ کمانڈز جو میں نے آپ کو اپن درگے دکھا دی ہیں یہ کسی بھی موبائل کے لیے ہیں یہ نہیں کہ یہ صرف اسی موڈل کے لیے آپ کوئی بھی موبائل جو ہے ٹیکنو کا وہ روڈ کر سکتے ہیں ان کمانڈز کے ساتھ تو سب سے پہلے جی ہم نے چیک کرنا ہے جی ای ڈی بی ڈیوائس کو ای ڈی بی ڈیوائس کو میں نے یہاں پیسٹ کیا کوپی کر کے اور انٹر کا بٹن دبایا یہاں پہ ڈیوائس شو نہیں ہوئی تو یہاں ڈیوائس شو ہو جانے چاہیے تھی میں پھر سے پیسٹ کر کے دیکھتا ہوں یہ نہیں ہوئی یہ میرے خیال میں اس کی یو ایس پی کا پرابلم ہے تھوڑا سا موبائل کی چارجنگ بیس جو ہے وہ بھی تھوڑی سی خراب تھی یہ دیکھیں یو ایس پی کنیکٹر نہیں ہے میں دوبارہ سے پھر سے کنیکٹ کر کے اس کو آرام سے رکھ دیتا ہوں ادھر یہ دیکھیں جی آلاؤ کر دینا آپ نے یو ایس پی ڈی بیگنگ کو یہاں سے ٹک کر کے آپ نے آلاؤ کر دینا ہے اب یہ میں دوبارہ سے چیک کر کے اٹھا دیتا ہوں آپ کو ای ڈی بی ڈیوائس کو میں نے پیسٹ کیا ہے اور یہ دیکھیں جی ای ڈی بی ڈیوائس میں یہ ڈیوائس آ چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ری بوٹ کرنا ہے فاسٹ بوٹ موڈ میں تو فاسٹ بوٹ موڈ میں ری بوٹ کرنے کے لیے یہ کمانڈ جو ہے یہ ہم نے کوپی کی رائٹ کلیک کیا اور پیسٹ ہو گئی اور انٹر کا بٹن دبایا یہ موبائل فاسٹ بوٹ موڈ میں چلا جائے گا ابھی ابھی اس پہ فاسٹ بوٹ موڈ لکھا ہوا آ جائے گا یہ دیکھیں جی فاسٹ بوٹ موڈ میں آ چکا ہے اگر میں بہت چکا ہے بہت ایزی ہے فاسٹ موڈ موڈ میں لے جانے کے بعد ہم نے یہ اس کو چیک کرنا کی فاسٹ بوٹ موڈ میں اس میں دریبور اٹھا لیاں اس کی لئی یہ کمانڈ جو ہم نے کوپی کی فاسٹ بوٹ ڈیوائسز اور یہ دیکھیں جی فاسٹ دوائسین لگ میں گے آ چکی ہے اس کے بعد ہم نے اس کا بوٹ ڈوٹ وڈر آنلاگ کرنا یہ امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا بوٹ لوٹر جو ہے وہ انلاک کرنا ہے یہ والی کمانڈ ہم نے دی اور یہاں پہ یہ جو آپشن آگئے ہیں میں ہم نے وولیم اپ کو ایک بار دبانا ہے وولیم اپ وولیم اپ یا وولیم پلاس کو ہم نے ایک بار دبایا اور اس کو کنفرم کر دیا پھر سے ہم نے اس کو اکے کر دیا تو یہ دیکھیں جی اس کا جو ہے بوٹ لوٹر انلاک ہو چکا ہے سکسیس فولی اس کے بعد ہم نے اس کو ری بوٹ کرنا ہے سمپلی ہم نے اس کو ری بوٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے میں نے ری بوٹ کی کمانڈ دی تو یہ موبائل ری بوٹ ہو چکا ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ موبائل روٹ جب یہ ری بوٹ ہوگا بوٹ لوڈر انلاک ہونے کے بعد یہ جو اس پر آپشن آ رہا ہے یہ دیکھیں جی بوٹ لوڈر انلاک ان کا جو اس پر میسج آ چکا ہے کہ آپ کا جو موبائل ہے وہ بوٹ لوڈر انلاکڈ ہے اس کے بعد یہ ڈیٹا فیکٹر ری سیٹ ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا ویٹ کرنا ہے یہ ویڈیو کو میں نے تیز کر دیا ہے ادھر تو آپ کا ٹائم بچانے کے لیے ابھی اس کا سیٹ اپ آ جائے گا یہ دیکھیں جی اس کا سیٹ اپ آ چکے میں جلدی سے اس کا سیٹ اپ کمپلیٹ کر لیتا ہوں تو سیٹ اپ کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم نے سیمپل پھر سے وہی سیٹنگ میں جانا ہے تو میں نے وائی فائی کو کنیکٹ پہلے کیا تھا پھر سے کنیکٹ کر لیتا ہوں کہ کمپلیٹا فیکٹر ری سیٹ ہو چکا ہے یہ پاسورڈ میرے سے تو فیسا غلط ہو گیا ہے تو یہ میں نے اس کو وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے سیٹنگ میں جانا ہے پھر سے مائی فون میں جائیں گے اور بیلڈ نمبر کو پھر سے ہم نے ساتھ بار ٹیپ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ڈیویلپر آپشن ہم نے انیبل کرنے کے بعد وہی سسٹم میں جانا ہے ڈیویلپر آپشن میں جانا ہے اور اوئی ایم یہ دیکھیں یہ انلاک ہو چکا ہے تو یو اس بی ڈی بگنگ کو ہم نے اوکے کر دیا اس کو ہم نے علاو کر دیا علاو کرنے کے بعد اس کا کام فیلحال تھوڑا سا ختم ہو گیا ہے تو جو فائلیں کوپی کرنی ہیں فائلیں کوپی کرنے کے لیے ہم نے اس کو فائل ٹرانسفر پر اوکے کر دیا اس میں ہم نے بوٹ اور مجیسک اپلیکیشن جو ہے وہ کوپی کرنی ہے میں سارا کچھ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کیا کرنا ہے آگے بوٹ اور مجیسک کو ہم نے کوپی کیا اور ڈاؤن لوڈ موبائل کے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا موبائل کی سٹورج کے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں ٹھیک ہے تو موبائل کے فولڈر میں ہم نے پیسٹ کر دیا اس کے بعد ہم جائیں گے جی فائل مینجر میں الاو کر دیں گے اور انٹرنل سٹورج میں جائیں گے اور ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں جائیں گے جہاں پہ ہم نے اس کو مجیسک کو انسٹال کر لینا سیمپل مجیسک کو انسٹال کرنے کے بعد اس کو کریں گے اوپن اس کو اوپن کرنے کے بعد ہم نے جانا ہے جی مجیسک میں اور انسٹال کے آپشن پہ جانا ہے ٹھیک ہے اس کو لاؤ کریں گے سیلیکٹ پیچ فار فائل کریں گے اور یہ جو بوٹ فائل ہے یہ اس کو ہم نے سیلیکٹ کر لینا ہے لیٹس کو اور یہ دیکھیں یہ جی مجیسک روٹ کے لیے اس کو پیچ کر دے گی مجیسک نے یہ دیکھیں پیچ کر دیا اس کو یہ اسی فولڈر میں ہوگی ڈاؤن لوڈ کے فولڈر میں یہاں پہ میں ری فریش کروں گا یہ نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے موبائل کو دوبارہ سے ریکنکٹ کریں گے تو یہ آئے گی موبائل کے یو ایس پی اتار کے میں دوبارہ لگا دیتا ہوں میں نے پھر سے کنکٹ کیا موبائل کو اب پھر سے جو ہے ہم جائیں گے موبائل کے ڈاؤن لوڈ فولڈر میں یہ دیکھیں یہ فائل آ چکی ہے اس کو ہم نے سمپل یہاں سے کاپی کر لینا ہے اسی فائل کو اب وہ جو پرانے والی بوڈ فائل تھی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمیں اس والی کی ضرورت ہے یہ جو ہم نے اس کو ہم کاپی کر لیں گے جو مینیمل اے ڈی بی ہے مینیمل اے ڈی بی کے فولڈر میں ہم نے اس کو کپی کرنے وہاں پہ کپی نہیں ہوئی ایکسس ڈینائیڈ آگیا تو ہم نے ڈیکسٹاپ پہ یہاں اس کو کپی کر لیا ڈیکسٹاپ پہ کپی کرنے کے بعد اس کو میں یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ پیسٹ کر دیکھا ہوں یہاں اب ہو جائے گی یہ پیسٹ اس کو پیسٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو رینیم کر لینا ہے سمپل بوٹ کے نام سے سمپل بوٹ کے نام سے ہم نے اس کو رینیم کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے جو وی بی میٹا کی فائل تھی اس کو بھی یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے جو میں نے فائل آپ کو دی تھی وی بی میٹا کی یہ جو آپ کے پاس ہے جس بھی موبائل کو آپ روٹ کر رہے ہیں اس کی جو وی بی میٹا فائل ہے اس کو ہم نے کپی کیا یہ میں نے جو فائلیں یہاں رکھی ہوئی ہیں یہ صرف اسی موڈل کی ہیں میرے بھائی اگر آپ اپنا کو اور موڈل روٹ کر رہے ہیں تو اس کی اپنی فائلیں ہوں گی بوٹ اور وی بی میٹا کی اس کی اپنی فائلیں ہوں گی ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم نے جانا ہے جی پھر وہی کمانڈز کو کوپی کرنا ہے ہم نے اب روٹ کی کمانڈز دینی ہے پہلے بوڈلوڈرانلا کی کمانڈز دینی تھی اب جو ہے ہم نے کمانڈز دینی ہے وہ ہے روٹ کی کمانڈز تو ایڈی بی ڈیوائسز یہ کلک کیا میں نے انٹر کیا یہ ایڈی بی ڈیوائسز آ چکی ہیں اس کے بعد ہم نے اس کو پھر سے فاسٹ بود موڈ میں ری بوٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے کمانڈ اوپن کی اور یہ دیکھیں جی موبائل فاسٹ بود موڈ میں انٹر ہو چکا ہے یہ دیکھیں یہ فاسٹ بود موڈ میں آ چکا ہے موبائل یہاں پہ ہم نے فاسٹ بود موڈ میں موبائل جا چکا ہے کہ نہیں ٹرائب اٹھا لی ہے کہ نہیں اس کے لئے ہم نے پھر سے اس کو کمانڈ دی فاسٹ بود ڈیوائسز کی یہ فاسٹ بود ڈیوائسز میں یہ موبائل آ چکا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو ڈی ایم ڈیزی بل بیریٹی فیریفکیشن جو ہے بی بی میٹا کے ساتھ اس کو اوکے کرنا ہے یہ دیکھیں اس کا سکسسپولی رائٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے بوٹ کو فلیش کر دینا ہے سیمپل جو پیچ ہم نے کی تھی میں جیسے کے ساتھ یہ پیچ فائل سکسسپولی رائٹ ہو چکی ہے دیکھیں اگر رائٹ ہو گئی تو رائٹ سکسسپولی آ جائے گا اگر نہیں تو فیلڈ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے سیمپل اس کو ری بوٹ کر لینا ہے یہ کمانڈ یہ میرا موس مسئلہ کار رہا ہے تو آپ سے یہ کوپی نہیں ہو سکی ہے اس کو میں نے کوپی کیا یہاں پہ پیسٹ کیا اور اس کو ری بوٹ کر لیا ٹھیک ہے یہ سیمپل ری بوٹ ہو گیا مبائل اب آگے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو دفاع دیتا ہوں یہ ابھی موبائل ری بوٹ ہوگا تو میں آپ کو دفاع دیتا ہوں تو جب تک یہ ری بوٹ ہو رہا ہے تک تب تک اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کار لیں اور ساتھ میں بیل آئپن کو دبالیں تاکہ آپ کو اچھا چیز ویڈیوز کو نوٹیفکیشن ملتے رہیں تو دوستو یہ ٹیکنوگا میتھر تھا اس کے ساتھ میں نے ایک پرانی ویڈیو میری پڑھی ہے وہ انفین ایکس کی تھی پاور ٹین کی تھی ویڈیو تو ابھی میں اس کو روٹ چیکر کے ساتھ دکھا دیتا ہوں اور مجیسک کے ساتھ بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی مجیسک انسٹال ہو چکا ہے میں جیسے کورجن آ چکا ہے انسٹال میں ٹھیک ہے تو ابھی میں جو ہے روٹ کی اپلیکیشن روٹ چیکر کی اپلیکیشن جو ہے وہ یہاں سے میں فائل ٹرانسفر کو پہ سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ فائل ٹرانسفر میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اس کو میں کاپی کر دوں گا فون میں تو یہاں پہ میں اس کو انسٹال کر کے آپ کو چیکر با دیتا ہوں یہ اس کا کام ختم ہو گیا اس کو اتار دیں گے اب یہ میں نے اس کو اپن کیا روٹ چیکر کو اگری کیا گٹ سٹارٹر اور ویری فی روٹ پہ میں نے یہ کلک کر دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی یہ گرانٹ کی میں نے پرمیشن اور یہ دیکھیں جی سکسفلی موبائل فوڈ ہو چکا ہے پابچک کہ کے لیے گیمز کے لیے ا کوچھ بھی جس کے میکس کے لیے آپ اس کو روٹ کر رہے ہیں تو یہ موبائل جی سکسکل کو روٹ ہو چکا ہے تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہیسا تھا یہ فول 198 کسی بھی ٹیکنو موبائل کو روٹ کرنے کے لیے چاہے ہاں رائے نائن ہو چاہے انڈرائیڈ ٹین ہو چاہے ہاں 5610 روٹ کرنے کے لئے تو کسی بھی موڈل کو ٹیکنو کے کسی بھی موڈل کو روٹ کرنے کے لئے یہی میں تک تھا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نیک سوڑے میں تب تک کے لئے اللہ حافظ